السلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست ہم مسلمان اپنے یوٹیوب چینل انفو آن لائن میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو قطر نے پاکستان انڈیا اور اس کے علاوہ چار اور ایشن کنٹریز کے لیے اپنے نئے سفری رولز کا اعلان کیا ہے نئے قوائد و ضوابط انہوں نے جاری کیے ہیں اور وہ کون سے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو ان کے بارے میں پوری انفرمیشن دیتا ہوں تو اس کے لیے ضروری ہے آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں شورٹ سی ویڈیو ہے لیکن آپ کے بہت کام آئے گی ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیں میرے چینل کے اوپر نئے آئے ہیں سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی انیبل کر دیں تاکہ اسی قسم کی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ کو پہنچ رہے ہیں تو دوستو کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قطر نے پاکستان انڈیا ونگلہ دیش نپال اور دوسری کارٹریز کے لیے اپنے ویڈیوزز کا اور ساتھ میں فلائٹس بھی اوپن کرنے کا اعلان کر دیا تو ابھی دوستو انہوں نے دو اگست سے نئے رولز جاری کرنے کا اعلان کیا ہے جس میں سب سے جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا دوستو دس دن کا اور دو دن کا کرنٹین کا عمل بھی اس کے اندر شامل ہے اس کے گائیڈ لائن دوستو جو ہے اس کے حوالے سے یہاں پر آپ کو میں تھوڑی سی وضاحت سے بتاتا چلوں کہ اگر آپ قطر کے اندر پہلے سے موجود تھے آپ کسی دوسری کارٹری میں گئے وعد میں ابھی پھر سے آپ واپس قطر میں آ رہے ہیں اور آپ کو قطر میں رہنے کے دوران اگر کرونا ہوا اور کرونا سے آپ نے ریکاوری کر لی تو دوستو آپ کے لیے جو کرنٹین کا عمل ہے وہ نارمل ہوگا یعنی آپ کو تقریباً دو دن تک کرنٹین کی عمل سے گزرنا پڑے گا اس دوران آپ کا پی سی آر ٹیسٹ بھی لیا جائے گا یا دوستو آپ نے قطر کے اندر سے ہی بقاعدہ اپنا جو ویکسینیشن کا عمل ہے وہ پورا کیا ہوا ہے تو اس دوران دوستو آپ کسی دوسری کارٹری میں گئے پھر آپ بعد میں قطر میں واپس آئے ہیں تو آپ کو صرف دو دن کا کرنٹین ہوگا اور آپ کا پی سی آر ٹیسٹ بھی لیا جائے گا اگر آپ کا دوستو اس دن پی سی آر ٹیسٹ کی رپورٹ آ جاتی ہے اور وہ نیگٹیو نکلتا ہے تو پھر تو دوستو آپ کا کرنٹین ختم کر دیا جائے گا لیکن اگر آپ کسی دوسری کارٹری سے آتے ہیں آپ نے ویکسین نہیں لگائی ہوئی یا کسی دوسری ایسی کارٹری سے یہاں دوستو کرونا کے کیسز بہت زیادہ ہیں تو پھر آپ کو کرنٹین کا جو عمل ہوگا اس میں دس دن گزارنے پڑیں گے اور آپ کا دو بار پی سی آر ٹیسٹ لیا جائے گا اور دونوں بار اگر وہ نیگٹیو آتا ہے تو پھر آپ کو کرنٹین کے جو عمل ہے اس سے الگ کر دیا جائے گا یعنی آپ کا کچھ کرنٹین ہے وہ ختم کر دیا جائے گا اس کارٹری کے اندر دوستو پاکستان بنگلہ دیش انڈیا نیپال فلیپین اور سری لنکا شامل ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ دوستو یہ پوچھتے ہیں کہ کیا قطر کے جو ورک ویزا ہے وہ بھی اوپن کر دی گئے ہیں تو دوستو ابھی تک ورک ویزا کے حوالے سے کوئی بھی انفرمیشن پکی نہیں ہے لیکن جو ویزٹ ویزاز ہیں وہ اوپن ہیں اور فلائٹس بھی آر ریڈی اوپن ہیں اسی وجہ سے بقاعدہ اس چیز کی دوستو یہاں پر اناؤسمنٹ کی گئی ہے نئے رولز کے حوالے سے ابھی دوستو بہت سارے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ مختلف کنٹریز میں جانے کے لیے مختلف قسم کے ویکسین لگانے پڑتے ہیں الگ الگ جو کنٹریز کے ہیں الگ الگ کپنیز ہیں تو قطر نے کونسی ویکسین کا اعلان کیا ہے قطر کی اپروڈ ویکسین کونسی ہے وہ بھی یہاں پر آپ کو میں بتاتا چلوں تو اس کے لیے دوستو آپ کو دوسری بات سمجنے کی ضرورت ہے کہ کچھ ویکسین ایسی ہیں جو کہ تقریباً تمام ممالک میں ان کو ایکسیپٹ کر دیا گیا ہے اور کچھ ویکسین ایسی ہیں جو کہ مخصوص کنٹری میں ہی ایکسیپٹ کی گئی ہے اس لیے آپ کسی بھی کنٹری میں جاتے ہیں تو اس کی اپروڈ ویکسین کے بارے میں لازم آپ معلومات لے لیے کریں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فائزر ہے موڈرنا ہے اسٹرنزیکہ یہاں پر شامل ہے جونسن یہاں پر شامل ہے تو یہ ویکسین یا اس کے علاوہ دوستو آپ سینو فارم بھی لگا کر کتر میں انٹری کر سکتے ہیں تو یہ تھی دوستو آئے کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے دوستو لائک ضرور کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیں مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے دوستو اسی طرح میرے چینل کے ساتھ جوڑے رہیں تاکہ آپ کو ہر قسم کی ویڈیوز ٹائم کی اتر پہنچتی رہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ